بسم اللہ الرحمن الرحیم عزت کا سوال ہے اب دیکھا جائے تو کیونکہ اگر انڈیا جیتے گا نا تو جا کے پاکستان آسکتا ہے چانس بنے گا چانس ہوگا کیونکہ پھر پاکستان کو اگلے دونوں میچ پھر جیتنے پڑیں گے یہ نہیں کہ آپ کو مارجن سے جیتنا پڑے گا نہیں آپ کو سب میچ جیتنے کیونکہ آپ کو اگلا میچ ہی افریقہ سے افریقہ سے دوسرا میچ ہے پاکستان لیکن یار جس طریقے سے آج انڈیا نے اپنی بالنگ کی ہے نا وہ فیلڈنگ کی ہے فیلڈنگ بہت خراب کی انہوں نے فیلڈنگ کی ہے مجھے ایسا لگ رہے کہ جیتنا نہیں چاہ رہے انڈیا والے مجھے ایسا لگ رہے نہیں نہیں یار دیکھیں یہ کرکیڈ ہے لیکن یہ ہے کہ انڈیا اگر اپنے ایک دیکھ رہا جائے تو یار اگر وہ ہمیں نہیں لانا چاہ رہی وہ الگ بات ہے لیکن ہم بھی کسی کے سارے پر نہیں بیٹے ہوئے یہ اللہ کا اگر اللہ چاہے گا تو ہم سمی فائنل خیز سکتے ہیں تقریبا کوئی تین رن آؤٹ چھوڑ دیا ہے انڈیا نے دو رن آؤٹ چھوڑ دیا ہے ایک کیا بولتے ہیں امر آپ بتائیں یہ ابھی چھے بول پر چھے رن چاہیی ہیں افریقہ کو تو افریقہ کر پائے گا آرام سے کٹ لے گا چھے بول پر چھے ماننا بڑی بات ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن پھر دیکھیں اینڈیا کی بالنگ اگر دیکھی جائے کیونکہ ابھی آسٹریلیا کی پیچھنا پہلی بالنگ شروع ہو گئی پہلی بالنگ پہلی بالنگ پہلی بول پہلی بول ٹھولی رہی نہیں نہیں رہی 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 کوئل ہی نے ایک یافا ہی چھوڑ دیا ہاں پر دیکھیں آب بالکل کوئل ہی نے یہ کیچ چھوڑا اسی سے تو ہمارا ریدم ٹوٹس ہے انڈیا کا تو ہے ذہري twitter کہ گئے antibiotic چھوڑے بھی رن ااؤت ہی سے چھوڑے quinho ایک وڑڈ ہیا میں کوئل ہی سے نہیں چھوڑائے یہ کوئل ہی چھوڑا ہے رن آؤ وarenteur sehrماٰ ل bizi انڈ ا heckا اور سورعة کمار یادف نے دو کمار یادف یہ انڈ اہاں ھوس lifelong ملر کھڑے میں چھکا مار دیں ملر نہیں اب یہ اب نی ایسا ملر کھلے یہ رن ہو نہیں چاہیے چلو ایک رن آیا چار پل پر پانچ رن چاہیے بڑی بات نہیں آیر ساؤ آفریگر کیونکہ آخری کے آور ہوتا ہے نہ ایک شوٹ لگ بھی جاتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ بیڑ بھی کرواتے ہیں انڈیا نے جو پہلے ٹوز جیت کر بیٹنگ کا فیصلے گیا تھوڑا سا مجھے مشکل میں ڈال لیا کیونکہ ساؤڈ افریقہ کی بھی بیٹنگ اچھی اور انڈیا کی بولنگ اتنی زیادہ خاص ہے نہیں لیکن یہاں بھی آپ ریسینٹلی اگر میچ بہت پسا ہے یہ میچ اگر دیکھا جائے اور پچھلے میچک بھی اگر دیکھے جائے تو ہر ٹیم جو زیادہ ڈیپ بہت مشکل سے جیت رہی ہے جیسے زنباب پہ پاکستان کا وہ آج صبح جو ہوا آپ نادر لینڈ آپ نادر لینڈ نے بھی جو میچ کم سے کم دس آور کا تھا پاکستان کو وہ پندرہ آور تک لے گئے پندرہ آور تک لے گئے اور چار آؤٹ بھی کر دیا چار آؤٹ بھی کر دیا چار بول پر پانچ رن چاہیے چار بول پر پانچ رن چاہیے اب دیکھیں کیا ہوتا ہے تیسری گئے مجھے لگ رہا ہے اس بول پر یا تو چھکا یا تو آؤٹ ہے یا یہ تو چھکا پڑے گا یا تو آؤٹ یا ڈاوٹ ہو جائے گی یار یہ چوکا ہے باؤنسر انڈیا کی آج قسمت نہیں ہے بھائی انڈیا نہیں جیتا باؤنسر کا چوکا اور روش شرما پریشان تین بول پر ایک رن چاہیے انڈیا کی آج قسمت نہیں ہے یہ تو کم دیتی ہے یار مجھے ایک بات نہیں سمجھاتی ہے برو نیشنر کمار جو ہے یہ سب کو پتا ہے کہ انڈ کے آور نکال نہیں پاتا ہے لیکن روش شرما نے پھر بھی اس کو آخری آور کیوں دیا باؤنسر کرائی تھی لیکن ٹوپ ایج لگیا روش شرما کافی بارشان انڈیا سے آج کیسے پکڑے نہیں جا رہے باؤنوں کے تین بول پر ایک رن چاہیے اب کوئی مشکل نہیں ہے اب جیت گیا ہے اب تو کچھ نہیں بول سکتے نا ویسے بھی میچ تو ایک وال ہو گیا اور یہ میچ انڈیا ہار گیا یہ میچ سعود افریقہ یہ میچ جیت گیا اور یہاں پر انڈیا ہار چھوکا ہے انڈیا نے پہلے اگر آپ دیکھا جائے نا پاکستان کا چانس ہو گیا 50-50 اب اگلا میچ زمبابی کو بھی میچ ہارنا ہے اور بنگلہ دیش کو بھی میچ ہارنا ہے پاکستان کے حالات کافی مشکل میں آگئی ہے پاکستانی ٹیم انڈیا کے ہارنے سے پاکستان دیکھیں پاکستان دیکھیں آ سکتا ہے ایسی بات نہیں ہے کیونکہ پاکستان کا اگلا میچ افریقہ سے اور اگر بنگلہ دیش نے انڈیا کو مار دیا پاکستان کا چانس بن سکتا ہے ایسی بات نہیں ہے کیونکہ انسان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے سکور کارٹ بتائیں گے انڈیا نے پہلے ٹو جیت کے بیٹنگ کا بیس نے کیا تھا بیٹنگ میں سب سے پہلے چودہ بولو پر نورن بنائے پھر روئی شرما چودہ بولو پر پندرہ وراث کولی بیداد اچھا نہیں پرفرم کر بائے گیارہ پر بارہ رنگ بنائے سکتا ہے کمار یادت اچھی بیٹنگ کری فورٹی پر سکٹی ہے دیپا گھدہ تین پر زیرو ہردک پانڈیا تین پر دو کارٹک پندرہ پر چھے اشوین ساتھ گیارہ پر ساتھ ببنیش پر کمار چھے پر چار اور محمد شمی دو رن بنائے دو بولیں ڈوٹ کری انہوں نے اور اشدیر سنگھ نے ایک بول پر دو رن بنائے اس طرح انڈیا نے ایک سو تیتیس رن بنائے لیکن آپ سوریا کمار یادف کو آپ دیکھ سکتے ہو تو سوریا کمار یادف نے آج بیٹنگ سمالی ہے انڈیا کی جس طریقے سے دیکھا جائے سوریا کمار یادف نے بیٹنگ سمالی ہے اور سمالی ہے بھائی کافی مشکل ہو گئی کیونکہ ہمارے مطلب انڈیا کے تو یار یقین ہی نہیں آرہا تھا انڈیا کی ٹاپ کلاس کے بیسمنٹ پچاس پر پانچ آؤٹ ہو گئے یار کولی نے کیچ چھوڑا ہے چلے کوئی بات نہیں ہو جاتا میں اس تو فلال افریقہ جیت گیا ہے اگر افریقہ کی بیٹنگ دیکھی جائے تو ڈیک اوگ نے تو کوئی خاص بیٹنگ نہیں کری آتا ہی آؤٹ ہو گئے تین بول ایک رن بنا کے اس کے بعد کیپٹن آید ہے باوما انہوں نے پندرہ بول پہ دس رن بنائے ایک چھکے مارا ہے وہ بھی آؤٹ ہو گئے ریلی روسو زیرو پہ آؤٹ ہو گئے آج چل نہیں سکے روسو پھر اس کے بعد مارک رام نے مارک رام کا دیکھا جائے تو ایک رن آؤٹ چھوٹا ہے اور ایک کیج بھی چھوٹا ہے اس کے بعد انہوں نے 40 بول پہ 52 رن بنائے ایک چھکے اور پانچ گلتے چھوکوں کی مدد سے اس کے ملر آئے ملر کبھی ایک رن آؤٹ چھوٹا ہے سوریا کمار یادف سے تو 40 بولوں پہ انہوں نے 59 رن بنائے تین چھکے اور چار چھوکوں کی مدد سے اس کے بعد ٹویسٹن سٹرب آئے چھے رن بنائے وہ بھی آؤٹ ہو گئے پھر پانڈل نے آکے پانچ گینے کھیل کے دو رن بنائے اسی کے ساتھ انڈیا یالا میچ ہار گئی ہے پانچ وکٹ سے افریقہ یہ میچ پانچ وکٹ سے جیت چکی ہے اب اگلا میچ جو ہے ہمارا اگلا میچ اگر دیکھا جائے تو کل کا میچ ہے اسٹیلیا اور آئیلینڈ کا فلال ابھی دیکھا جائے تو اسٹیلیا اور آئیلینڈ کا میچ تو کل ہے پونٹ ٹیبل کے حساب سے دیکھا جائے یار دیکھے ابھی تو فلال میں کچھ نہیں بول سکتا کیونکہ ہم میرے لئے آس سے اگر دیکھا جائے تو بھائی گروپ ٹو سے پاکستان انڈیا کا میں نے بولا لیکن ابھی جس طریقے سے افریقہ جیتی ہے یہ میچ تو مجھے پاکستان کا چانس سوڑا ففٹی ففٹی لگ رہا ہے لیکن اگر دیکھا جائے گروپ ون سے نیوزلینڈ تو پکی ہے ٹیم اور دوسری جو ٹیم ہوگی بھی نہ وہ اسٹریلیا یا تو انگلینڈ ہوگی اس کے علاوہ کوئی ٹیم نہیں ہو سکتی کیونکہ اگرانستان اتنا ریدم نہیں لے اور نہ کیا بولتے سری لنکا کا اتنا بھی پرفارم کر رہے ہیں سری لنکا بس جیت رہی ہے تو آئیلینڈ یا اگرانستان سے جیت رہی ہے ابھی سری لنکا بھی اتنی خاص بیٹنگ نہیں کر رہی اپنا پرفارمنس نہیں دے پاری ایشیا کپ کے بعد سے اور رہی بات آئیلینڈ آئیلینڈ تو ابھی قسمت پہ چل لی کیونکہ انہوں نے ابھی انگلینڈ کو اور آیا بارش کی وائے سے پھر ایک میٹ آئیلینڈ ہار گئی تھی اور ایک میٹ بارش کے نظر ہو گیا تھا فیلال ابھی دیکھا جائے تو میٹ بلکل گرمہ گرمی پہ ہو گیا آپ مشکلوں میں چل لی ہے چھوٹی ٹیم جیت رہی ہے بڑی ٹیم سے پھر بارش ہے بھی ہو گیا بلکل آپ ابھی دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ویس انڈیز ویس انڈیز جیتی مانیوی ٹیم دو بار چیمپئن بن چکے ہیں وہ ٹیم دو بار نوک آؤٹ ہو گئی ہے اس ایونڈ میں چلیں ٹھیک ہے پھر ہمیں اجازت دیں انشاءاللہ نیکس پروگرام میں ملاقات ہوتی ہے آپ سے خدا اللہ اللہ حافظ